کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے جا کے بولو کہ مجھے اور رزق نہیں چاہیے میرا رزق بند کر دے بہت ہو گیا تو جانے لگے تو آگے ایک اور شخص ملا جس کے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں اور اللہ سے بولیں کچھ تو دے دے تو جب وہ اللہ کے پاس گئے اور پہلے شخص کی عرضی پیش کی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رزق بند کر دے تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کو بولا میرا شکر ادا کرنا بند کر دے میں رزق بند کر دے اور اس دوسرے کو میسج دو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو میں رزق کشادہ کر دوں تو وہ واپس گئے اور اس شخص کو بولا کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا تو ایک ایک بال اللہ کی حسانات میں ڈوبا ہوا ہے میں شکر کیسے ادا کرنا بند کر دوں میں یہ نہیں کر سکتا دوسرے شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اس نے کہا کس چیز کا اسے ایک کپڑے کا شکر ادا کرو کہتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلی اور وہ کپڑا بھی اڑ گیا